نمسکار کسان بھائیو دی گارڈن میں آپ سبھی کسان بھائیو کا ایک بار پھر سے سوا گئے تھے اور آپ بنے ہوئے ڈی وی داما کے ساتھ کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں چوہوں کے اوپر یہ ہماری جیتنی بھی فصلے ہوتی ہیں سبھی فصلوں میں بہت ہی اتحادیق نقصان پہنچاتے ہیں جب ہماری فصل کسان بھائیو لگ بگ ان میں نالیا بننے لگتی ہیں ہماری دان کی فصل ہو چاہے کسان بھائیو گیوں کی فصل ہو تو جب ہمارے فصل کے پودوں میں نالیا بننی شروع ہو جاتی ہے کسان بھائیو ٹھیک اسی سمیں پر یہ چوہیں اس کو کتر کتر کر کافی فصل ہماری برباد کر دیتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنی گیوں کی فصل کی جب ہماری گیوں کی فصل کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں جب ہمارے پودے کسان بھائیو اس استطیق میں آ جاتے ہیں یعنی کہ ان میں نیچے نالیا بننی شروع ہو جاتی ہیں تو بہت ہی زیادہ نقصان اس سمیں پر اس میں چوہے کرتے ہیں تو ان سے بچاؤ گے کسان بھائیو دو طریقے میں آپ کسان بھائیو کو بتانے جا رہا ہوں پہلا طریقہ رائے سانک ویڈی دوارہ ہم ان کو مار گرا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہے کسان بھائیو گھرے لو طریقہ جس کے دوارہ بھی ہم اپنے گیوں کی فصل کی ان سے بچاؤ کر سکتے ہیں تو یہ گھرے لو طریقہ کسان بھائیو بہت ہی آسان ہے سبھی کسان بھائیو اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا سکتے ہیں اس کے لئے کسان بھائیو دیکھیں سردیوں میں گاجر بہت آتی ہیں تو آپ کو کچھ گاجرے کسان بھائیو لے لینی ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لینے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا کاٹ کے بھی دیکھیں گاجر کو دکھا دیتا ہوں یہ اس طریقے سے کسان بھائیو آپ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کاٹ کر کے انہیں لے کر کے پوچھ جائیں گے کے کھیت میں بلکل بھی نہ ڈالیں اس کے پاس پاس جو کھالی جگہ ہے یا انیہ کسی جگہ پر آپ ان ٹکڑوں کو جگہ جگہ پر تھوڑا چھتر بطر گھر کے ڈال دیں گے تو کسان بھائیو جیسے ہی رات میں وہ چوہیں آپ کے کھیت میں آئیں گے نکلیں گے تو ان گاجروں کی میک لے کر کسان بھائیو وہ ان کے ان کو کھانے کے لیے آپ کے کھیت سے باہر نکل جائیں گے اور جیسے ہی ایک بار ان کو کھا لیں گے تو کسان بھائیو آپ یقین مانیے ہر رات وہ ان گاجروں کے چکر میں آپ کے کھیت سے باری بار گھومتے رہیں گے آپ کی گیوں کی پسل میں کوئی نقصہ نہیں کریں گے کیونکہ کسان بھائیو جو ہماری گیوں کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو ایک گیور بھوک کے قرن کھاتے ہیں لیکن ایک بار گاجر کا ٹیسٹ چکھنے کے بعد میں وہ پوری رات آپ کے کھیت سے باری بار گھومتے رہیں گے ان کو ڈھونڈنے کے چکر میں تو کسان بھائیو آپ اس گریلو طریقے سے اپنے گیوں کی پسل کو بچا سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ تو ہوا ایک گریلو طریقہ آپ بات کر لیتے ہیں تھوڑی ہی راسائنک طریقے کی تو راسائنک طریقے میں آپ کو لے لینی ہے یہ دوائی جنک فاسپائیڈ کسان بھائیو بہت ہی جہریلی دوائی ہے اور یہ دوائی کسان بھائیو دیکھیں دس گرام کا یہ پیگٹ ہے آپ کو بیس گرام دوائی لے لینی ہے یہ ماترہ میں آپ کو ایک اکڑ کے لیے بتا رہا ہوں ایک اکڑ میں بیس گرام دوائی کافی ہے اور اس کو لینے کے بعد آپ کو ایک کلو لے لینا ہے گیوں کا آٹا اس میں آپ اس دوائی کو ملا لیں گے اور اسی کے ساتھ کسان بھائیو ملا لیں گے تھوڑا سا سرسو کا تیل وہ اندازے سے ملا سکتے ہیں یعنی کہ دس پندرہ گرام آپ اس میں وہ بھی ڈال لیں گے وہ کسان بھائیو ہم اس لیے ملاتے ہیں کہ جو اس دوائی کی گند ہوتی ہے یا میک ہوتی ہے وہ سرسو کو تیل ملانے سے تھوڑی کم ہو جاتی ہے جس سے چویں اس کو آرام سے کھا لیتے ہیں تو کسان بھائیو اس کو لینے کے بعد آپ اس آٹے کو گوتھ لیں گے لیکن آٹا گوتھتے وقت آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑا جستانے وغیرہ کا اتجام رکھے کیونکہ کسان بھائیو بہت ہی جیریلی دوائی ہے اور کئی بار میں اس کا خود اپیو کر چکا ہوں کافی اچھا ریجلٹ اس کا ہمیں مل جاتا ہے اور یہ دوائی کسان بھائیو آپ کو اپنے کرسی رکھشائی کائشے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے وہاں پر یہ اپلبد ہے وہاں سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں اور ان سبھی مصرنوں کو کسان بھائیو ایک جگہ ملانے کے بعد آپ اس کو پانی ڈال کر تھوڑا آٹے کی طرح گوتھ لیں گے اور کسان بھائیو اس کی چھوٹی چھوٹیوں گولیاں بنا کر آپ اس کو اپنے گیاں کے کھیت میں جگہ جگہ پر ڈال دیں گے اور اس طریقے سے کسان بھائیو جیسی رات کو اس کو چھویں کھائیں گے سارے کے سارے چھویں آپ کے مر جائیں گے لیکن یہاں پر آپ کو ایک چیز کا بھی جان رکھنا ہے جب بھی آپ اپنے کھیت میں اس کو ڈال لیں جائے تو آپ کے گیہوں کے کھیت کے آس پاس پانی کی وفستہ نہ ہو کئی بار کسان بھائیو ایسا ہوتا ہے اس کو چھویں کھانے کے بعد تھوڑا پانی پی لیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے بچنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو وہ سو پرسنٹ مر جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھی کسان بھائیو آپ اپنے گھروں کی پسل کو بچا سکتے ہیں لیکن کسان بھائیو اس دوائی کا اپیوگ آپ اپنے گھر میں جو گھرے لو چھویں ہو جاتے ہیں ان کے لیے بلکل بھی نہ کریں کیونکہ کسان بھائیو وہ چھویں اس کو کھا کر مرتو جرور جاتے ہیں لیکن وہ جو بل وغیرہ ہمارے گھروں میں بنا لیتے ہیں اس دوائی کو کھانے کے بعد کئی بار ان میں گھش جاتے ہیں اور ان میں جا کر کے مر جاتے ہیں جس سے ہمارے پورے گھر میں بدبو پھیل جاتی ہے اور کسان بھائیو وہ چھویں ہمیں ڈھونڈے سے بھی نہیں مل پاتے کیونکہ وہ بلکل بھی اپیوگ نہ کریں تو یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئے تو میرے ویڈیو کا اپلائی کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں جو کسان بھائی میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائیو کو نمشکار